بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ایمپورٹنٹ چیز آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ سے ایک دن پہلے پاکستان کا ایک اکنومک سروے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اس اکنومک سروے میں جتنے بھی فگرز آتے ہیں اس کی اپروول کا ایک فورم ہے اس فورم کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی یہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس جو ادارہ شماریات ہے اس کا ایک نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو کہ پاکستان کا جو میجر ڈرائیورز آف گروہ تھیں ان کا ڈیٹا منسٹری سے پرائیوٹ سیکٹر سے اور صوبوں سے جمع کرتا ہے اور اس پھر نیشنل اکاؤنٹس کی میٹنگ بلا کر اس میں پاکستان کی جو جی ڈی پی گروہ تھے اور جی ڈی پی گروہ سے مراد کیا ہے جی ڈی پی گروہ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک نامک سیکٹرز کے اندر ہونے والی ویلیو ایڈیشن ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ میٹنگ جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے لیے شیڈیول تھی لیکن اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے پہلے زبانی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ میٹنگ جمعے والے دن ہوگی یعنی کل ہوگی لیکن اب سننے میں آ رہا ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک اس کا شیڈیول کی جو افیشل کاپی ہے وہ تو میرے پاس نہیں آئی لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ منڈے کو میٹنگ چلی گئی ہے اب اس کے اندر یہ میٹنگ کیوں ری شیڈیول ہوئی ہے یہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں بنیادی طور پر جو مسئلہ اس ٹائم کھڑا ہے وہ ان کو سمجھا جائے لیکن یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے یہ اینویلی پرویجنل اس کا فگر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ پرویجنل کیوں دیا جاتا ہے پرویجنل اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ پورے کا پورا ڈیٹا سال کا جو ہے وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا بس ان اگر آپ مئی میں یہ میٹنگ کریں گے اور مئی کے اگر نیکسٹ ویک میں کریں گے تو آپ کے پاس مختلف سیکٹرز کا میکسیمم جو ڈیٹا موجود ہے وہ موجود ہے اپریل تک کا کافی سیکٹرز ایسی ہیں جن کا ڈیٹا مارش تک کا آپ کے پاس اویلیبل ہے چونکہ ٹائم لیگ ہوتا ہے ڈیٹا کو کلیک کرنے کے اوپر تو جب آپ پرویجنل فگر دیں گے نو مہینوں کے یا دس مہینوں کے ڈیٹا کے اوپر تو جو نیکسٹ ڈیئر ہے اس میں جو پچھلے سال کا پرویجنل فگر تھا اس کو ریوائز کیا جاتا ہے چونکہ سال کے بعد وہ ڈیٹا آپ کے پاس پورا موجود ہوتا ہے ویسے بنیادی طور پہ نیشنل اکاؤنٹس کی سال میں دو دفعہ میٹنگ ہوتی ہے لیکن عموان یہ میٹنگز نہیں کی جاتی عموان ہونا ایسے چاہیے کہ اکٹوبر نومبر میں یا ڈیسمبر میں نیشنل اکاؤنٹس کی ایک اور میٹنگ ہونا چاہیے اور پچھلے سال کا جو پرویجنل نمبر ہے اس کو فائنل کر لینا چاہیے لیکن اومن نہیں ہوتا اس سال بھی نہیں ہوا اب ایک پرابلم ہے اس سارے کے اندر جو حکومت کے ذرائعیں ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سینسز کا ڈیٹا نیا آیا ہے تو سینسز کا جو یہ پپولیشن سینسز میں بات کر رہا ہوں تو اس کی کچھ چیزوں کو انکارپریٹ کیا جاتا ہے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو پر کیپٹا انکم ہے جو سالانہ انکم ہے ڈالرز میں پر کیپٹا جس کو کہتے ہیں فی کا سامدنی اس کے لیے اردو میں پراپر ورڈ ہے تو اس کے لیے جو ایکچول عبادی کا فگر ہے وہ لیا جائے گا تو وہ ڈیٹا ابھی اویلیبل نہیں ہے اس لیے یہ میٹنگ پوسٹ پول ہوئی ہے لیکن جو وقفان حال ہے جو اندر کی بات جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں میری ذمہ داری ہے کہ میں تھوڑا سا جمپ ٹو دا کنکلوجن کیے بغیر آپ کے سامنے کچھ حقائق جو ہے وہ رکھ دوں کچھ ریوائزڈ اسٹیمیٹس ایسے ہیں جو کہ ڈیجسٹ کرنے ذرہ مشکل ہیں جو پچھلے سال کا جیڈی بی گروت ہے وہ تھا کوئی فائی پر نائن پرسنٹ کے لئے بڑھ اور وہ عمران خان صاحب کا زیادہ ارسدہ چونکہ اپریحل میں آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج ہوئی تھی یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی تو اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب لیتے ہیں کہ فائی پنڈ نائن پرسنٹ میرے زمانے میں بڑی ہائر گروت تھی اس کا جو ڈیوائز نمبر ہے وہ چھ پرسنٹ کو کراس کر گیا ہے وہ تقریباً کچھ سکس پرنڈ فور سکس پرنڈ فائی پرسنٹ کے لگ بگ کھڑائے اب حکومت کو یہ عظم کرنا ایک طرح سے مشکل ہے جو پی ڈی ایم کی گوہمٹ ہے دوسری طرف ایک اور پرابلم ہے جب آپ کی بیس ہائر ہو تو آپ کی اس سال کی گروتھ مزید نیچے چلی جائے گی کیونکہ آپ ہائر بیس کے ساتھ اس کا کمپیرزن کر رہے ہوں گے اور پہلے ہی جو منسٹری آف فائنینس کی اپنی پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ کوئی زیرو پائنٹ ایٹ پرسنٹ کے لگ بگ ہوگا لیکن جو انیشل ایسٹی میٹس ہیں اور جو میکرو اکنومک بارڈلنگ کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور وہ جو وقفان حال ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لارڈ سکیل منیفیکشنگ جس کا ڈیٹا آ چکا ہے اور پبلکلی اویلیبل ہے اس کو مارچ میں مائنس پچیس پرسنٹ کی گروتھ ہوئی مائنس میں وہ گروتھ چلی گئی اور کوویڈ کے بعد یہ سب سے بڑا ڈپ ہے اوورال اس کا لارڈ سکیل منیفیکشنگ کا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لارڈ سکیل منیفیکشنگ کا جو نو ماہ کی فگر ہے وہ کوئی مائنس ایٹ پوائنٹ ون پرسنٹ ہے یعنی انڈسٹریل سیکٹر میں لارڈ سکیل منیفیکشنگ بھی اور سمال سکیل منیفیکشنگ بھی دونوں نیگٹیو اگریکلچر سیکٹر میں لائف سٹاک رائس کارٹن یہ نیگٹیو ویٹ کا بھی انتظار ہے ویٹ میں تھوڑی سی گروت شاید ہو کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹونٹی سیون ملین ٹرن سے زائد کی ویٹ ہے ابھی اس کے فائنل فگر نہیں آئے منیسٹری آف اگریکلچر اپنے فگرز کو ریوائز بھی کر رہی ہے جو کہ فیڈرل اگریکلچر کمیٹی کے جو فگرز تھے اس کے بعد سے ان کے فگرز کی ریوین جاری ہے اسی طرح یہ سرویسز سیکٹر ہے اس کی پرفارمنس بھی کوئی اچھی نہیں ہے تو اوگر آج جو گروت کا نمبر آ رہا ہے ہائر بیس کی وجہ سے چونکہ پچھلے سال کی گروت ریوائزڈ ہو کے سکس پنٹ فائی پرسنٹ کے لیک بک چلی گئی اس سال کی جو گروت کا پرویجنل نمبر ہے وہ نیگٹیو میں آ رہا ہے مثل میں اپنے دیشنے والوں کو ڈاکٹر افیز پاشا صاحب کا ایک کارٹیکل میں جو نمبر انہوں نے دیا ہے اور ڈاکٹر پاشا صاحب پاکستان کی ایکانومی کی اوپر ایک آثورٹی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروت ہے یہ نیگٹیو ٹو پرسنٹ تک جا سکتی ہے لیکن جو فگرز آ رہے ہیں سامنے اس میں پرویجنل گروت کوئی زیرو پرٹ ایٹ پرسنٹ سے لے کے مائنس ون پرسنٹ کے درمیان ہے تو یہ نیگٹیو گروت ہے اور یہ ڈیجسٹ کرنا حکومت کے لیے مشکل ہے کوششیں جاری ہیں کہ مختلف طرح کا ڈیٹا آئی ٹی کا ڈیٹا اور اس طرح کی کافی چیزیں شامل کر کے اس نیگٹیو کو اٹ لیسٹ پوزیٹیو میں کنورٹ کر دیا جائے یہ کوشش ہے یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو آئندہ تین سے چار دنوں میں پتا چل جائے گا لیکن ہمارا کام تھا کہ ہم جو رنڈ فلیگ ہے اس کو ریس کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا جو سٹرٹسٹکس ہیں جو اعداد اور شمار کا ہر پھیر ہے اور کوئی لوگ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے چونکہ بلیادی وجہ کے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ڈیٹا آثنٹک نہیں ہوگا آپ کی ساری کی ساری پلاننگ بھی گلتیوں پر مشتمل ہوگی اس لیے بہت ضروری تھا کہ میں اس موضوع کی اوپر آپ سے باتجیت کروں تو یہ جو لو گروت ہائر انفلیشن یہ درادہ نیگیٹیف گروت اور ہائر انفلیشن یہ کمبینیشن ہے غربت کا بڑھنے کا اور بے روزگاری کے بڑھنے کا اور اس کے بارے میں میں پہلے بھی وی لاوک کر چکا ہوں اور اب ڈیٹا سے یہ چیزیں آئندہ چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ نہ غربت کا کوئی لیٹرس نمبر آئے گا نہ بے روزگاری کا کوئی لیٹرس نمبر سرکاری طور پر افیلیبل ہوگا لیکن آپ اپنے دیکھنے والوں سے اور اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ کے کوئی عزیز اشیدار پاکستان میں ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کی زندگیوں میں کس حد تک مالی مشکلات میں اضافہ ہوئے میتاب ایدر کو نئے وی لاوک تک اجازت دیجئے خدا حافظ